دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو زبور 149 اے خداوند تُو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا تُو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تُو میرے خیال کو دور سے ہی سمجھ لیتا ہے تُو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھانبین کرتا ہے اور میری سب رویشوں سے واقف ہے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تُو اے خداوند پورے دور پر نہ جانتا ہو تُو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے یہ عرفان میرے لیے نہائیت عجیب ہے یہ بلند ہے میں اس تک پہنچ نہیں سکتا میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگو اگر آسمان پر چڑ جاؤں تو تُو وہاں ہے اگر میں باتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تُو وہاں بھی ہے اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسو تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری راہ نمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریخی مجھے چھپا لے گی اور میرے چاروں طرف کا اجالہ رات بن جائے گا تو اندھیرہ بھی تُو چھپا نہیں سکتا بلکہ رات بھی دن کی مانت روشن ہے اندھیرہ اور اجالہ دونوں یقصہ ہیں کیونکہ میرے دل کو تُو ہی نے بنایا میری ماں کے پیٹ میں تُو ہی نے مجھے صورت بکشی میں ترہ شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں تیرے کام حیرت انگیز ہیں میرا دل اسے خوب جانتا ہے جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تُو چھپا نہ تھا تیری آنکھوں نے میرے بے تردیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لئے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جب کہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا اے خدا تیرے خیال میرے لئے کیسے بیش بہاں ہیں ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے اگر میں ان کو گینوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں جھاگ اٹھتے ہی اے خدا کاش کہ تُو شریر کو قتل کرے اس لئے اے خون خارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرے نام بے فائدہ لیتے ہیں اے خداوند کیا میں تُجھ سے عدوات رکھنے والوں سے عدوات نہیں رکھتا کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں مجھے ان سے پوری عدوات ہے میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو عبدی راہ میں لے چل آمین